اکیلے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے یہ حقیقت ہے، کوئی ہے اور وہ اللہ ہے اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا انسان کا گہرہ تعلق ہوگا ان چیزوں سے انسان کو نجات ملے گی یہ جتنے وہم، وسوسے، انسان کے تصورات، خیالات یہ انسان کے اندر شیعاتین پیدا کرتے ہیں اور یہ شیعاتین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کریں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جنات اس سے پہلے بنے ہوئے تھے وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ آگ سے بنے ہوئے شیطان بھی کان من الجن قرآن پاک کہتا ہے یہ جنات میں سے ہے آگ کا بنہ ہوا ہے اور یہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا لَوْدِلْنَّهُمْ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ بلکہ اس نے کہا یا اللہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ میں ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو شیطان گمراہ کرتا ہے یہ جادو والے کیا کرتے ہیں جو جادو ہے جادو بنیادی طور پر یاد رکھیں اس کا اثر اس کا وجود حق ہے یہ موجود ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اس کو سحر کہا گیا اور قرآن مجید نے اس کا ذکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے باب میں کیا اور وہاں بھی یہ بات بیان کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرِ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو یہ سحر جادو سکھاتے تھے اور قرآن کہتا ہے وہ کفر کرتے تھے یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں شیطان کی مدد ہوتی ہے انسان شیاطین کی مدد لے کے ہر انسان کے ساتھ کیونکہ شیطان موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ چلتا ہے انسان کے اندر کمجرد دم جیسے انسان کا خون چل رہا ہے یہ اس طرح چلتا ہے شیطان انسان کے اندر چلتا ہے اب جس انسان نے شیطانی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ناپاک پلید گندہ غلیز بنا کر کسی ایک شیطان کی مدد لے لیے جب کوئی جانے والا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے پاس پہلے سے موجود شیطان جس کو وہ موقع کہتا ہے اس کی مدد سے دوسرے شخص کے شیطان سے معلومات لے لیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے پھر اس کو بتاتا ہے تمہارے گھر میں یہ ہے تم فلاؤں فلاؤں بندہ یقین کر لیتا ہے یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے یہ غلازت کی وجہ سے شیطان کے قریب ہوا اس کا شیطان آنے والے انسان کے شیطان کی مدد سے اس کو معلومات دے دیتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو جادو ہے جادوگر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اچھا قرآن کہتا ہے جس طرح عام بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی طور پر یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے کسی ایک کی غلط حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ جس پر مرضی ہر وقت جادو کر دے اگر آپ نماز روزہ قرآن عبادت تلاوت اللہ کی مدد کے ساتھ محفوظ ہیں تو بہت زیادہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اس کے دعو پہ چرائے گاں چلے جائیں گے کبھی اگر آپ کا امتحان مقصود ہوا کبھی اللہ کو اگر اپنے کسی بندے کا امتحان مقصود ہو تو اللہ اس کے جادو کو اجازت دے دے گا کہ وہ اس پر اثر کر دے وہ شخص جس نے جادو کیا وہ ہلاک ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرما موبقات ہیں شرک اور جادو یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہلاک ہوگا وہ کفر میں پڑے گا لیکن جس انسان پر اثر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور اس کو غلط لوگوں غلط عاملوں بابوں اور جنات شیعتین کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان نہیں زیادہ کرنا چاہیے قرآن اور خدا سے مدد لیں